دائیہ خاتون کیا جواب دوں گی انہیں میں ہم سے بھی تو تم نے ہزاروں جھوٹ پولے کوئی جھوٹا بہانہ بنا لیلا تمہاری زید کا سبب نہیں آرہا سمجھنے مرنا چاہتی ہو کیا جاؤ یہاں سے یہ میری محبت ہدا ہے خاتون اور کوئی اپنی محبت سے کیسے دور رہ سکتا اگر واقعی محبت کرتی ہو تو دور رہو نگار تمہیں اپنا خیال نہیں تو پاشا کہیں خیال کرو ان سے دور رہو تم خاموش نہیں رہ سکتی تھی دیکھو تمہاری پچھے سے کیا حالت ہو گئی اس کی اگر آپ ان کو حقیقت پہلے ہی بتا دیتے تو میرے بتانے کی نابت کیوں آتی میں ابراہیم کے پاس جانا چاہتی ہوں ان سے ملاقات ناممکن ہے ابراہیم کو دیکھنا چاہتی ہوں مر بھی گئے تو آخری بار اس کا جسم جھونا چاہتی ہوں کہاں جا رہی ہو خزینہ مچو میلے پچھے شہزادی ٹھہری ہے چھوڑتے مجھے شہزادی ابراہیم موسیقی یک دوں ہوں یا کی کتے گیا ہمیں ہوسیہ سا دیم ہم سا گیا تمہیں جہنم کے تاریخ جنگل میں بھٹکنے نہیں دوں گا پارگلی تمہارا جہنم یہاں ہے میرے ہاتھ میں اس موہر کا بوجھ تمہیں اٹھانا ہی ہوگا پارگلی یہی مقافہ تیرا عمل ہوگا اور سزا بھی اٹھو فوراں خرشید محبت بنو رفاقت و مروت میں آپے روا کی مانند بنو رات کی طرح اپڈھا اپنے والے بنو آجزی میں زمین کی مانند بنو خستے کے آگے دیوار بنو اپنی کرنی کر گزرو جیسے ہو ویسے ہی رہو یا جیسا میں چاہتا ہوں ویسے بنو سب کہہ رہتے تمہیں زندان میں ڈالتیا کہے فاس ہی تھی جانے والی ہے تمہیں ایسی افہوں پر یقین نہ کریں دیکھیں میں لوٹ آیا آپ کے سامنے ہوں آقا اور میرے بیچ میں کچھ غلط فہمیاں تھی جو ختم ہو گئیں مجھے میرا منصف بھی لوٹا دیا انہوں نے شکریہ خدا کا میں مصطفہ بھائی سے ملنا چاہتا ہوں نام ممکن ہے شہزادے وہ بہت مصروف ہیں ایسی بھی کیا مصروف یہ تھے بات میں مل لیجیے گا شہزادے تم نے یہ کام ختم نہیں کیا نا اس کے بعد سہن میں بھی جا کے کام کرنا ہوگا تمہیں آقا میں چھو جواب نہ دو پہلے خیال نہیں آرہا جب ملکہ کا اتنا قیمتی تارش توڑا تھا تمہیں صفائی کرو شہزادے غلطی نہ کرتی تو سزا بھی نہیں ملتی تمہیں میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی ابراہیم تم کیوں مجھے بغیر پتا چلے گئے تمہاری زندگی کی خاطر اپنے اندیشوں سے تھک گئی ہوں میں اب پریشان نہ ہو شہزادی کیونکہ کھیل ختم ہوا اور میں جیت گیا کیا مطلب ہوا مہر لٹا کر میرا جانا ایک بہت بڑا جوا تھا اسے لٹا کر یا تو مجھ اپنی جان سے جانا پڑتا یا پھر جیت کر ان کا اعتماد حاصل کرتا تم نے ایسا خطرہ کیوں مول لیا ہمارا سکون اور ہماری خوشیاں اپنی اس کھیک پر قربان کرنے کا کیوں سوچائے انسان آزادی کے بغیر کبھی پور سکون اور خوش نہیں رہ سکتا شہزادی اپنے اطراف والوں کو بھی خوشیہ نہیں دے سکتا میں نے اپنے گھر والوں کے دیکھی آئے یہ سب صرف میری ہو تو تمہارے بینا ایک پل گزارنا مشکل ہے شہزادی میں آپ کے لئے بہت روئی نہ جانے کب صبح ہو گئی جانتی ہوں اس کا حق نہیں لیکن خود کو روک نہیں پا رہی اگر آپ نے میری چھوڑ دیا تو کیسے جیوں گی میں یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے نظر لگنے کا خوف ہے سب کی نظریں مجھ پر ہیں آپ کی والدہ ماہ دورہ سلطان اور آئی بے کے خاتم کے مقابل آنا نہیں چاہتی میں فیلحال تنگ نہیں کرنا چاہیے شہزادے کو تنگ کرنا کیسا اب آپ اس کی منگیتر ہیں جتنا ممکن ہے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارہ کریں اس کے ساتھ کہانا کھایا اور باتیں کریں ملکہ شہزادے مصروف ہیں کون ہے اس کے ساتھ اندر شہزادے کمرے میں افسوں خاتون کے ساتھ ہیں آنے کے خبر تو ہماری ہم واپس چلتے ہیں شہزادے نے کسی اور وقت آنے کا فرمایا ہے شبہ خیر کہتے ہو ملکہ آئی بے کے شہزادی کی خواہش سامنے ہیں اجازت دیجئے مقرے بے خاص شہزادی اچھا ہوا جو آپ مل گئے ایک درخواست کرنی ہے مجھے آپ سے واقعی حکم کیجئے آپ کے ساتھ بغیر چھ جانا چاہتی ہوں میں میرے ساتھ آپ چلیں گے شہزادی میں مہرمہ امی باری صاحب کے ساتھ بغیر چھ جاؤں گی کل آپ اجازت دیں گے جانے کی اگر باری صاحب کے قیمتی وقت میں خلل نہ پڑے تو دلکل نہیں میرے لئے شہزادی کے ساتھ جانا بائی سے فقر ہوگا مہرمہ 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 مجھے جایے تو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو چاہتے ہیں؟ مجھے تو نسید الان مجھے مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو ساکتے ہیں اصل میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی میری مدد صرف آپ ہی کر سکتی ہے نا بتاؤ کیا مسئبت ہے حرم سلطان مجھے کیا اس کنیز سے میں اس کی پرواہ کیوں کروں بہرما غصہ ماں پھلاؤ مجھے اس کنیز پر جھوٹا حضب لگائے تھا جا کر امی کا سب کچھ بتاؤ گی تم وہ کنیز دوبارہ یہاں آئے گی کیسے بتا سکتی ہوں میں اب تو پھر میں بتا دوں گا میمت رکو کیا کر رہے ہو بچوں دیر ہو گئی ہے چلو لباس تبدیل کرو اچھا نا امی کیا بات ہے بات کنی تھی آپ سے جس کنیز نے آپ کا تاج توڑا تھا نا اسے ماف کر کے واپس بلالے جیے نا ممکن اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اسے سزا ملے کی امی سنے تو صحیح تاج اس نے نہیں توڑا کیسے پھر وہ تاج کس نے توڑا ہے امی امی میمت نے میمت نے توڑا ہے میمت وہ کہیں سن نہ لے امی میمت بہت ضرد گیا ہے میں نے اس کو بچانے کیلئے کلیس کا نام لیا تھا کتنے دنوں سے لینکک نہیں آئے مجھے شھat مہرمہ رومت میری چانسی بیتی آفرین ہے ہمیشہ بھائیوں کی حفاظت کرنا پیمو یبوت دجمنی من تو چی طبیہ دجمنیاتی بکات ہرکا تک بیوی لنا ودبات بھائی و يمیشن واست سواء مکسی پیمو یک سود رکینا و اپ سود رکینا نبیشتر formedد او بجمال سنسون ماتشوہ یراقل disciples سounter رقے اسرل طبیہ سنسلطان ماتشبت سنسوند سلطان ماتشوه اسرل طبیہ جیسر طبیہ اسرل طبیہ سا رای سبت اس یقید ستاکتوا اہاں دسانی دے بے چیپ کیج راب کیا گلشاہ سے کہو کوئی رشتہ ڈھونڈے تمہارے لیے پھر شادی کر کے یہاں سے دفع ہو جائے آبی دے بات کر لو رشتے کی کیا ہو رہا یہ بہت پریشان ہو رہی تھی بیچاری ڈر گئی ہے اور ہم سلطان کے خوف سے میں نے کہا گلشاہ ہے نا شادی کروا دے گی پھر چلی جانا یہاں سے ٹھیک کہا تم نے مطلق چین اصوہ فندی سے بات کرتی ہوں معلومی ہے بیچاری کو تم سے کوئی فائدہ نہیں مل سکا ایک اولاد تک نہ دے سکی تم اپنے دکھ میں جلو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا تم سے اپنی حالت دیکھئے کبھی ہیچ پی آبیت تھا ایسا اسی طرح بوڑی اور کباری بھر جاؤ گی ایک دن اسما حکم کیجئے ملکہ جس خاتون نے تاش تھوڑا تھا اس کو بلاؤ نازلی خاتون سے ہاں اسی کو کہو کہ میں نے ماف کر دیا میری خدمت نے واپس آئے ملکہ جو حکم آپ کا ساتما یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں بھول گئی ہوں اگر ابھی تک ساس لے رہے ہو تو اس کی ایک ہی وجہ ہے موت یہاں تمہار دن موت کے خوف میں ڈرڈر کیجئے ہوگی ملکہ میں دفع ہو جاؤ اگر جون پیاری ہے تو نصر نہیں آنا مجھے زندہ نہیں بچو گی میں بھی آپ کے ساتھ کرم جانا چاہتی ہوں سب کی بہت یاد آتی ہے بہت عرشے سب نے بھائیوں سے بھی نہیں بل سکی تو میں تو اب یہی رہنا ہوگا آئے بھگے شادی سے پہلے ایک بار جانا چاہتی ہوں بھائیوں سے ملنے کا دل کر رہے ہیں میرا اگر آکا تمہیں اس کی اجازت دیں شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ایسے خوش دیکھ کر جان سے پیاری ہمشیرہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت آپ پہنچا جانے کا ہر وقت دو آگو ہوں آپ کے لیے سفر آسان ہو قسمت ہوئی تو موسم گھرمہ میں شادی کر دیں گے تب پھر دوبارہ ملاقات ہوگی گلشا خاتوم کیا کم ہے تمہارا یہاں وہ ملکہ کو ایک بہت اہم خبر دینی تھی ادھر آو یہ سب درزی تک مہنچا دو میں جانتی ہوں تمہاری اہم خبر کیا ہوگی در گئی تھی اس دن بتا نہ سکی میں آپ کو میری حفاظت کریں گے تو بتا دوں گی سب ضرور کروں گی موضوع کیا ہے افسوس خاتوم آپ کے پاس رہتے ہوئے اس چیز سے دکھ ہوتا ہے شہزادی آپ سے جدہ ہونا صاحب گرائی خان جا رہے ہیں انہیں رخصت کرنا ہے سمجھ گئی وہ میں کہو کیا کہنا ہے مجھ سے جب سے آئی ہوں باہر نہیں جا سکی اگر آپ اجازت دے تو شاہی باغیچے میں گھننا چاہتے ہوں سیئے کرنا چاہتی ہو چلو میں کچھ دیر میں آتا ہوں پہ ساتھ میں چلتے ہوں اب تو خوش ہونا ملکہ پاشا مہدرم کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں کل تک تو بہت اچھی تھی لیکن جب سے آپ آئے ہیں سلیمان نے پھر درگزر سے کام لیا نوازش کی ہے انہوں نے مجھ خولام پر سلامت رہے ہیں وہ تشویش ہو رہی ہے مجھے آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ آپ کو کبھی نظر انداس نہیں کرتے مجھے بھی تو سرپتہ چلے یا آپ مجھ سے نہیں آقا سے پوچھے تو بہتر ہوگا کیوں آپ کو انداس نہیں میرے خیال میں جیسے وہ آپ کو نظر انداس نہیں کر سکتے ویسے ہی مجھے بھی نہیں کر سکتے بالکل کرم چانی کا کیوں دل چاہ رہا ہے تمہارا؟ بہت عرصہ ہوگی ہے دراصل اہلی خانہ سے ملنا ہے وہ تو آئیں گے نا شادی پر میں اصولوں میں مطابق رخصت ہو کر آنا چاہتی ہوں یہاں ہاں کیوں نہیں ملکہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں میں آپ کو دیکھنے آئی تھی بس مجھے اجازت دیجئے ملکہ میں ذرا گھومنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تم ملتا ہے کیا ہوا گلشاہ؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ملکہ میں نے ایسی بات سنی ہے میرا خدا بچائے کیا سنائے؟ افسو اب تک ہورم کی خاتمہ ہے اس نے یہ ناکن ہمارے لئے چھوڑ رکھی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم گلشاہ؟ شہزادے میرے عزیز داماد بہت شاندار تھی تقریب نسبت اللہ آپ کو خوش رکھے آمین آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اب میری ذمہ داری ہیں اے بے گے آقا نے اندھا موسم گرمہ میں شادی کرنا مناسب سمجھا زندگی نے وفا کی تو ملاقارت ہوگی اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے تمام علی خانہ کو میرا سلام دیجئے گا میرے آقا قرائے خان سفر آسان ہو تنوار گھردار رہے میرے ساتھ ہو پاشا میری غیر موجودگی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا جازہ لے لیں ملیگا تمہیں اداس دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے تک تیر میں یہی لکھا تھا آئی بے گے اتنی جلدی ہار نہ مانو ورنہ کس طرح کروں گے میں تمہاری مدد ملیگا آپ سے میری گزارش ہے سب ختم ہو گیا میری نسبت پہ تیہ ہو چکی امی مہرما بہت خوبصورت لکھ رہی ہو تم میں جا رہی ہوں کہاں شاہی باغی چے کل آپ نے اجازت دی تھی نا مجھے ہاں آئے بے گے تم بھی مہرما کے ساتھ چلی جاؤ تھوڑا دل پہل شائع کا جہل قدمی کر لینا ٹھیک ہے ملکہ اگر آپ نہیں چاہتی تو مچ جائے اس لیے کیا آپ کی تب یہ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے نہیں ٹھیک ہوں چلتی ہوں ملکہ مجھے چھوڑ دے میں بے قصور ہوں بے قصور چھوڑ مت بولو ملکہ میں قصر کھاتی ہوں زبان مت چڑھاؤ کیا کر دیا اس نے پتہ نہیں شہزادوں سے کوئی گستاخی کی ہوگی سلامت رہے ملکہ آپ نے مجھے معاف کر دیا چلو ٹھیک ہے جاؤ اب اپنا کام کرو سنبھالو اپنی کنیز اور خبردار دوبارہ اگر کسی کو شہزادے کے پاس بھیجا تو خدا کے قسم اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی میں تم نے اپنی موت کی فرمان پر اپنے ہاتھوں سے مور لگا دی یہ فاطمہ میں نے تمہیں خاموش رہنے کو نہیں کہا تھا تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی گلاغہ کیا پوچھ رہے ہو قیمت آگئی ہے تمہیں کیا کنیز کو دنگ مت کرو اگر اسے کوئی بھی ضرر پہنچا تو تم ذمہ دار ہوگی میں کیوں ضرر پہنچاؤں گا مجھے اس لیے غصہ آیا کہ یہ کچھ کامیں ہی کر رہی تھی ہاں بالکل یقین میں ایسے ہی ہے کھانا تیار ہوا کے نہیں میں جا کر دکھتا ہوں کیا کہہ رہی ہو تم آخر اس بات کا کیا مطلب ایک ایک بات جانتی ہو جو کچھ ہو رہا ہے اس ناقین کو بطور خاص بھیجا تھا تم نے کس لیے بھیجا تم کیا کروانا چاہتی تھی میرے بیٹی کی جان لینی تھی نا تمہارا دماغ شل کیا ہے مجھے اس خاتار کو نکالے عرصہ گزر کیا ہے مجھ پر جھوٹا عرصہ لگاؤ گی تم سارا سر جھوٹ بول رہی ہو مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتی کل تم نے اس خاتون کو پرانے مہد بھیج دیا تھا اور جب دیکھا کہ جان نہیں جھوٹ رہے تو مجھ پر عرصہ لگانے چلی آیا ہوں ایسے جان چڑھاؤ گی اس خاتون سے مت بناو باتیں میں تمہاری فطرت کو بہت اچھے طرح جانتیوں اگر تمہارے بس میں ہوتے تو تم تڑپا تڑپا کے مار دو ہمیں لیکن میں تمہیں یہ موقع نہیں دوں گی کبھی مصطفیٰ سے دور رہو ہو رہو تمہارا یہ کلیجہ نکال لوں گی ورنہ اچھا بالی صاحب یہاں ہے ہم کہیں اور چلتے ہیں اب یہ مصروف ہے وہ نہیں وہ میرا ہی انتظار کر رہے مجھے سیر کروائیں گے نا مطلب کہ مجھے اس لئے پھیجائے ملکانے کیا کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں بانی صاحب شہزادی آئی بی کے خاتوم وہ گھوڑا کیا آپ کا تھا جی ہاں شہزادی آپ پر ایسا طاقتور اور خوبصورت گھوڑا بہت ہی اچھا لگتا ہے بربان فرمائیے افسو خاتون کہاں ہے ماہ دورہ سلطان انہیں ساتھ لے گئی ہیں شہزادی سوپ معلوم نہیں شہزادی یہ رونا بند کروا میں نے تمہیں اچھی طرح سمجھایا تھا کہ احتیاط کرنا پھر ایسا کیوں ہوا آپ کا سم لے لے میرے کوئی خطہ نہیں ہے وہ اچانک کمرے میں آئے اور مجھے کھیچتی ہوئی یہاں لے آئی اچھا تو پھر اسے کیسے معلوم ہوا کیسے ملکہ گولاخہ افسو کا راز فاش ہو گیا کیسے معلوم ہوا یہ انہیں ملکہ فاطمہ خاتون نے کل شب ہمیں بات کرتے سن لیا تھا میں نے اس سے دھمکایا بھی تھا لیکن بیکار ہو تم بلکل بیکار میری ساری محنت پر بات کرتی تم نے لے جاؤ خلاب میری قریب اب یہ بلکل نظر نہ آئے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کچھ نہیں جانتے تم لوگ انکار کرنا ہوگا تم دو رکھو والدہ یہ کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ میرے کمری میں آکر آپ افسو کو زب دستی لی کر چلی بھی پوچھو من افسو ہورم کی سازش میں شامل ہے اسے جان بوجھ کے بھیجا گیا یہ سن کر میرا خون کھولنے لگا اللہ نے رحم کیا ہم بڑی مصیبت سے بچ گئے کیسے معلوم ہوا میری کنیس فاطمہ نے افسو اور گل آغا کو باتیں کرتے سنا ہو سکتا ہے جھوٹ ہو افسو سے بات ہوئی آپ کی اس نے اطراف کر لیا کیا کیسے کرے گی انکار کر رہی ہے وہ رکو بیٹا خبر نہیں تھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں ہیں تو میں نہ آتی آمنا سامنا تو ہوگا اس کا حدی بننا ہوگا کم از کم شادی ہو جانے تک بعد میں تو آپ شہزادے کے ساتھ چلی جائیں گی کتنی آسانی سے تم نے یہ بات کہتی ہے آپ جانتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہا ہے وہ دونوں موسیقی روکا بھی تو جا سکتا ہے یہ سب موسیقی اب ان باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں آپ کی نزبت تہہ ہو چکی ہے آئے بیکر ہاتھوں موسیقی موسیقی واپس سلتے ہم میرمہ سلطانہ میں ڈھونڈ رہی ہوں گی موسیقی 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 ہزام کیوں لگائے گا کوئی چواب دو میں نے کہا تھا آپ سے کچھ بھی کر لو ان کا دل نہیں جیت سکتی میں اس سے پہلے بھی مجھے دوسرے میں نے دیج دیا گیا تھا آپ جانتے ہیں کبھی واپس نہ آتی اگر آپ نہ بھلاتے تو میں قسم کھاتی ہو کر بھی بے قصور ہوں بس آپ سے محبت کرتی ہوں میں اور اپنے اسی جم کی سازہ پا رہی ہوں میں تم کیا لینے آئی ہو بہاں آخر کس موسے آئی ہو والدہ میری ساتھ چلے مجھے یہاں کیوں لائے ہو مصفا کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں اپنی ماں پہ یقین نہیں تمہیں افسوں بلکل بے قصور ہے ان سب باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ ایک صاف اور شفاف خاتون ہے آپ سے کسی نے جھوٹ کہا ہے اس کا حرم سلطان کے ساتھ بھی قطعی کوئی تعلق نہیں یقین نہ کرو بیٹا اس پر اصل میں وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے میری بات سنو جلدی سے بھیجو اس کا نیس کو اور دور رہو اسے مجھے یقین ہے اس کی ماں سمیلتر لیکن اگر آپ پھر بھی کوئی ثبوت دینا چاہتی ہیں تو بے شک دیجئے ہر حال میں اس کنیس کو یہاں سے جانا ہوگا کہیں بھی نہیں جائے گی والدہ اگر تم نے نہیں بیٹے کو کوئی نقصان پہنچایا تو زندہ درگور کر دوں گی تمہیں ہاں سمت نہ ہو مالدہ کی آپ سے تف کلامی سے میں خوش نہیں ہوں میں دیار ہوں یہاں سے جانے کے لیے آپ سے دمتہ ہو یہ کی ہے آپ سے جو ذکر کیاتے ہیں اسی خانکہ کی انداد کا فیصل ہے باشا اتنی بڑی انداد کیسے دے سکتے ہو تم اس پر مہر کیسے لگا دی تم نے انہیں ضرورت اتنی انداد کی تھی مجھے معقول محسوس ہوا لیکن مجھے معقول محسوس نہیں ہو رہا ایسی فضول خرچی کی اجازت میں کبھی نہیں دوں گا اس کا مطلب ایک جماعت کی طرفتاری ہوگا دوسری خانکہوں کا کیا قصور ہے کیا وہ لوگ نہیں چاہیں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ اس خانکہ کو سب مانتے ہیں سب حاضری دیتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بالکل سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے میں یہ فیصلہ مسترد کرتا ہوں جتنی انداد پہلے دیتے تھے اتنی ہی اب بھی دیں گے مگر پاشا یہ کیسے ممکن ہے اب تو فیصلہ ہو چکا ہے تم نے وزیر کی حیثیت سے مہر سبت کی اور میں سالار اعظم کی حیثیت سے مسترد کرتا ہوں اگر دی گئی انداد واپس لی تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ تمہیں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آیاس پاشا آیاس پاشا سے بات ہو چکی ہے سلیم صاحب خانکہ کی ضروریات کے لیے امداد دگنی کر دی گئی ہے چند روز میں آپ لے لیچے گا شکر گزار ہوں میں آپ کا آپ کے ہر حکم کے لیے تیار ہیں ہوں جب ضرورت ہوگی تب بلالیا جائے گا آپ کے خدمت کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا لیکن ابراہیم پاشا نے یہ امداد روکنے کا حکم صادر کیا ہے ان کا سامنا کیسے کریں گے میں ان کے رد عمل سے خائف ہوں آقا غلطی کر رہے ہو پاشا ابراہیم پاشا کی بات ٹھیک ہے تم معمولی سے رد عمل سے خائف ہو لیکن دوسروں کو کیا ہوگا یہ سوچا ہے تم نے خلقِ خدا میں سے کسی کو ضرر پہنچا تو کیا یہ بات بدنامی کا سبب نہیں بنے گی ہماری آقا حیرت ہے مجھے پاشا تمہیں اس بات کا اتنے تجربے کے باوجود ادراک نہ ہو سکا معافی چاہتم آپ تو جانتے ہی ہیں یہ جماعت بہت سرگرم ہے اسی وجہ سے ان سے تعلقات رکھنا مناسب سمجھا یوں نہیں ہو سکتا سب سے یکسہ فاسطہ رکھنا ہماری مجبوری ہے ابراہیم پاشا کے حکم کی تعمیر کرو اس کے علاوہ دوبارہ یہ کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے اب تم جا سکتے ہو آپ کا جو حکم آقا خیریت ہے آیاس پاشا کیا تم آقا سے بات کرنے گئے تھے شکایت کی ہے میری بلکل نہیں میری کیا مجال میں تو صرف صورتحال سے آقا کرنے آئے تھا اچھا تو پھر کیا فرمایا آقا نے تم سے انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کو کہا ہے آیاس پاشا تمہیں یہ مقام کس نے انعائد کیا آپ نے باشا ایسا ہے تو سنبھل کر قدم اٹھاؤ جس طرح بٹھا ہے اسی طرح اٹھانا بھی جانتا ہوں یہ معلوم ہے تمہیں باشا گزارش میرے فیصلوں پر نکتہ چینی کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم ہوتے کھوڑوں میرے سامنے سے تمہارے خلاف کوئی خلط ہی نہ ہو چاہا اور مجھے نظر نہ آنا تمہا اوہ اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شاندار اس کو شادہ گھر ہے تمہارا حرم میں کیوں رہنا نہیں چاہتی اب سمجھ میں آ گیا دایا خاتون کی وجہ سے صرف ان کی باتیں چھتی ہیں مجھے وہ وجہ فرماتی ہیں تم اکیلی کیسے رہوگی مجھے بھی فکر رہتی ہے تمہاری کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے تم نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا حرم ہی اچھا ہے حرم سے مجھے یاد آیا تم نے سامان بان لیا تو چلیں اب آگا اگر اجازت کے تو آج شام یہیں رکھ جاؤ میں کیسے کیا ہم ساتھ رہیں گے توبہ توبہ آگا جائیں آپ یہاں لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ سمجھیں گے کوئی مرد ہے میرے ساتھ غلط بات کر رہی ہو تم میرا یہ مطلب نہیں تھا آگا جائیں آپ ایسا نہ کرو تم دایا خاتون کو کیا کہوں گا صبح ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی میں پہلی بار اکیلی تھوڑی دے رہی ہوں نا ممکن خدا راغ دیکھو اس طرح سے دھاگے کو کھیچیں گے اور یہ پھول بن گیا بس اسی طرح سے تم بھی کر سکتی ہو تم نے بھی اسے بنایا تھا افسو خاتون ہمیں دھوکہ دوگی یہ نہ سمجھ رہا نکرانی کر رہی ہوں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں گل شاہ خاتون آپ نے ہی تمہارا انتخاب کیا تھا مجھ ہی کیا پتا تھا کہ تم سازش کرو گی ہاں کیا ہو رہا ہے یہاں بے ایڈاب میری بات نہیں سن رہی کیا کہانا تمہارا یہاں جا کر والدہ سلطان پر توجہ دو جاؤ تم مجھے حکم نہیں دے سکتی یا سبور جاؤ آدھی رات کو ہنگامانہ کھڑا کرو نگار کہاں ہے گل آغا کے ساتھ گئی ہیں کہاں گئی اپنے گھر جانا تھا انہیں سمان لینے کیلئے سچ بتا مجھے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ افسو ہورم کی کنیز ہے گل آغا سے باتیں کرتے وقت سنا تھا میرا یقین کیجئے قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں صرف ہورم سے انتقام لینے کے خاطر جھوٹ بول رہی ہو تو جان سے مار دوں گی خود اپنے کانوں سے سنا تھا قسم نہیں لیں آپ ملکہ گلشا کہاں افسو سہن میں ملکہ آپ فکر نہ کریں آج راج شہزادے کے پاس نہیں جائے گی تمہیں آج کے بعد سے اس کی نگرانی کرنی ہوگی شہزادے کے ساتھ وہ آئندہ تنہا کبھی نظر نہ آئے سمجھ گئی ملکہ تم نے مجھے یاد کیا میں آپ کو بھولتی تو یاد کرتی نا آپ نہیں تھے تو سانس لینا بھی مشکل تھا میرا پردائی خاتون مجھے حرم سے نکلنے نہیں دیتی ایسا کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ نہیں چاہتی کہ یہاں اکیلی رہوں آج بھی حرم سے نکلنے کے لئے پچھلے راستے سے آئی ہوں میں نکال کالفہ تم ایک اقل مند عورت ہو ضرور کوئی رستہ تلاش کر لوگی موسیقی بے کوف چپ آغا دوبارہ مجھ شروع کر دینا قسم سے سر میں درد ہو رہا ہے آئی تم بھی عورتوں جیسے ہو سر میں درد سر میں درد جیسے تمہارے ساتھ بستر میں جانے کو کہہ دیا ہو ہاں آج کل تھوڑا بھجہ بھجہ ایسا لگ رہا ہے میرا بھی سر چکرہ رہا ہے کھانا دو نا گل آغا فرمائیے دایا خاتون مجھے بغیر بتائے حرم سے تم بھار کیسے کریں آہ نگار خاتون نے آپ سے اجازت لی تھی نا جھوٹ کہا اس نے وہ کیوں جھوٹ بولے گی کیا واپس آئی تھی تمہارے ساتھ وہ تو آئی نہیں آج کی رات اپنے گھر رہنا چاہتی تھی میں نے بھی اسے وہیں چھوڑ دیا اچھا کیا اب کیا غلطی کر دی میں نے اس سے بڑی غلطی کر دی خویحال ہے پھو دمدہ خو بیدنگ بیف کیا ہے بڑھا اوٹ چل ہے بڑھا اوٹ رشک ہے رشک خدا کو مانو شہزادی آؤ غلطا یہاں میرے پاس بیٹھو ابراہین پاشا کے ابھی تک نہیں آئے نہیں ابھی تک نہیں آئے نا جانے کون سا کام ہے غلطا کہاں ہے کچھ نہیں معلوم زیادہ دیر تو نہیں ہوئی وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے اس وجہ سے نہیں کہہ رہی میں ابراہین کا رویہ کچھ دنوں سے عجیب لگ رہا ہے جیسے وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہے ہیں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں آپ کو پہلے جیسے نہیں رہے وہ کیونکہ یہ دو چار دنوں کی بات نہیں ہے غلطا کئی دنوں سے ان کی توجہ میری طرف نہیں ہے کہیں اور ہے وہ میرے قریب نہیں آتے اس دن شکار سر آئے جاتے بکت بہت منت دیں کی ان کی بہت روکا کہ مت جائیں اگر میرا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیں لیکن ایک نہ سنی اور غصے میں ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی آسابی تنہاں میں مبتلہ ہیں ایسے ہی لگتا ہے یہ کیسا آسابی تنہاں ہے غلطا ان کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیتا ہے وہ آج کل ناراض سے لگتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہوں جیسے اپنی نظروں سے اس بات کا کیا مطلب ہوا سبان لفظوں کا ساتھ نہیں دی رہی لیکن اگر انہیں محبت نہ رہی یہ ختم ہو گیا یہ عشق ایسا نہیں ہو سکتا ہوں ابراہیم پاشا کے دل میں جاپ کیلئے محبت اس کی خود قواہ دے سکتی ہوں میں آخری حدو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے کیسے بھول سکتی ہوں اسی وجہ سے خوف زدہ ہوں میں وہ بے پناہ محبت اگر ختم ہو گئی تو پھر مجھے کتنا دکھ ہوگا یہ تم نہیں جان سکتی گلفا کیسے ختم ہو سکتی ہے ایسے خیالات اپنے ذہن میں نالا شہزادی پاشا صرف آپ کو چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا خدا نے چاہا تو دور ہوگی میری غلط فیمی موسیقی 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 موسیقی